پھول کہتا ہے نرم ہو جا سختی نہ کر سختی کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا سختی کرے گا تیرا اپنا نقصان ہوگا اور پھول پیغام دیتا ہے میرے اندر خوشبو ہے اے حضرت انسان تو بھی اپنے اندر خوشبو کو پیدا کر کیسی خوشبو عمل کی خوشبو عمل کی خوشبو دورنگی چھوڑتے یک رنگ ہو جا سرا سر موم یا سنگ ہو جا اسلام دورنگی نہیں چاہتا کہ میں مسلمان تو کہلوانا چاہتا ہوں لوگ مجھے نیب بھی سمجھیں لوگ مجھے نمازی بھی کہیں لیکن میں اندر سے وہ نہ ہوں جو اوپر سے بن کے دکھا رہا ہوں تو جہاں بھی جائے عمل کی خوشبو دوسرے کو متاثر کر دے تو جہاں بھی بیٹھ کے گتو کرے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے لوگ کھچا کھچا رم کے رن کے قدمے دل میں سکھنے وہ تمہاری طرف لپک کے آئیں اپنے اندر عمل کی ایسی خوشبو پیدا کر یہ نہیں کہ تو تو نماز پہ لمبے لمبے درست دے جب نماز کا وقت آئے تو تجھے نماز کا علم نہیں ہے بے عملی تیرے اندر واضح ہو اور لوگوں کو دیندار بن کے دکھائے نہیں اسلام کہتا ہے تو اپنے اندر اسلام کی خوشبو پیدا کر جب تو کسی سے ہم کلام ہو تیری گفتگو میں اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے تو اگر کسی کے ساتھ ملاقات کرے تیرے اندر سے اسلام کی خوشبو نظر آئے کہ عمل کے ذریعے سے کردار کے ذریعے سے یہ خوشبو دوسروں کو متاثر کرے گی اور اسلام میں داخلے کا سبب بن جائے گی تیرے لیے بڑا ہی فائدہ ہے لیکن اگر تو نے بے عملی کی خوشبو کو عام کیا تیری وجہ سے کوئی بندہ بے عمل ہو گیا تو تیرے خاتے میں گناہ جانا شروع ہو جائے گا اے حضرت انسان فول کہتا ہے میرے جیسی خوشبو پیدا کر وہ خوشبو جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھی میرے نبی کے پاس بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر دور دراز علاقوں میں جا کر کے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے یہ جو حدیث ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے خیر عربی کے اندر امام راگب کہتے ہیں خیر کا معنی ہے کہ ایسی مرغوب چیز جو سب کو پسند ہو اور قرآن کس کو پسند نہیں ہے اللہ کی کتاب کس کو پسند نہیں ہے جو شخص قرآن کی خوشبو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ بہترین انسان ہے اور جس نے اپنے اندر قرآن کی خوشبو پیدا نہ کی بلکہ اس سے ہڑتا جلا گیا تو معاف کیچئے قبر کے اندر ایک سوال جہاں تین سوال ہوں گے نا ان میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا جب سارے سوالوں کے جواب دے دے گا انسان صحیح فرشتہ کہے گا وما یدری تم ان ساری چیزوں کا کہاں سے پتا چلا وہ کہے گا قرآن تو کتاب اللہ فامن تو بھی وسط تک میں نے اللہ کی کتاب کو پڑا میں اس پہ ایمان لائیا میں نے ایمان لانے کے بعد عمل کیا تصدیق کی تم مجھے ان چیزوں کا پتا چلا اور جس نے قرآن کو پڑا ہی نہیں ہے اس کے اندر موجود کیا ہے کیسے جواب دے گا اپنے اندر اسلام کی خوشبو پیدا ہے پھول کہتا ہے اسلام کی خوشبو پیدا ہے اور پھر پھول کے اندر رنگ ہے کتنا پیارا کتنا جازم نظر ہے پھول کہتا ہے جس طرح خدرت نے مجھے ایک رنگ دیا ہے اپنے اندر بھی اس طرح کا رنگ پیدا کرتا ہے کون سا رنگ اسلام کا رنگ سبغت اللہ ہے وَمَنْ نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے حضرات مجھے بتائیے یہ رنگ حضراتِ صحابہِ کرام پہ جب نہیں چڑھا تھا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا جب یہی رنگ ان پہ چڑھ گیا اسلام کا رنگ اللہ اس کے رسول کی محبت کا رنگ پھر کیا ہے پھر وہ لوگ ایسے ہوئے کہ اللہ نے ان کے اندر سیٹی فکیٹ تقسیم کیے اللہ کا ہم الراشدون یہ ہدایتی آفتہ لوگ ہیں ہم المومنون یہ مومن لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوے کے میار پہ پرکھا اس پہ پورے اترے اور پھر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزیل کر دیا وَقَرْرَحَا لِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْحِسِيَانِ اور اللہ نے کفر بغاوت بھرائی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کی نفرت پیدا کر دی یہ ہے وہ رنگ اب صحابہ اکرام رضواللہ رحیم جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کے ایک ترجمان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں یہ رنگ چڑھا ہے اسلام کا ان پہ یہ رنگ چڑھا کہ کوئی ان کو اپنے ڈھم پہ نہیں لا سکا بلکہ اسلام نے جس رنگ کو ان کے اندر رنگ دیا تھا وہ اس رنگ کے اندر اس نے رنگے گئے وہ جہاں بھی گئے دین کو نہیں چھوڑا اسلام کیا کہتا ہے شرک نہیں کرنا ان کو تلتا اوہر رکتا یا تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے شرک نہیں کرنا اور صحابہ اکرام رضواللہ رہیم اجمعین نے اسلام کو چھوڑا نہیں آپ دیکھیں جب اس مسیلمہ کا زاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا میں بھی شریک نبوت ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس کی سمجھانے کے لئے اس کو سمجھانے کے لئے بھیجا شاید ان کا نام حضرت حبیب انساری تھے رضی اللہ تعالیٰ مسیلمہ کا زاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا تم اپنے نبی محمد کو رسول کہتے ہو یہ بتاؤ تم مجھ کو رسول مانتے ہو اس نے کہا نہیں میں تجھ کو قذاب مانتا ہوں جھوٹا ہے تو اس نے ایک بازو کاڑ دیا پھر یہی جملہ کہا پاؤں کاڑ دیا پھر یہی جملہ کہا دائیں بازو کاڑ دیا پھر یہی جملہ کہا پھر پاؤں کاڑ دیا پھر ٹان کاڑ دی جسم کے ٹکڑے کر دیئے یہ رنگ چڑھا ہوا تھا اس صحابی رسول پہ کہ اپنے جسم کا انگ انگ کٹوا لیا جسم کی بوٹیاں اڑوا لی لیکن اس رنگ نے اترنے سے انکار کر دیا کیوں یہ رنگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں چڑھا تھا اللہ اس کے رسول کی محبت میں چڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صحابہ پہ رنگ ہے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دشمن کو پہ قبضہ کر دیا ہے اور اس کو مار رہے نیچے کر آکے اس نے موہ پر تھوک دیا اترنے نے چھوڑ دیا کہا پہلے میں تیرے خلاف اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی دین کے لیے لڑ رہا تھا آ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا لیکن اب میرے دل میں تیرے لیے نفرت آگئی وہ نفرت غالب آئی میں نے تجھے چھوڑ دیا اوہ یار اتنا اتنا رہے ایسے کئی واقعات ہیں وقت کی قلت کے بیش نظر مختصر کیے جا رہا ہوں حضرات پھول کہتا ہے تو نرم ہو جا پھول کہتا ہے میرا رنگ اختیار کر لے پھول کہتا ہے میری خوشبو جو میرے اندر موجود ہے اسلام کی خوشبو اپنے اوپر تاری کر لے اور پھول کہتا ہے دیکھ حضرت انسان میں کانٹوں کے درمیان رہتا ہوں پھر بھی پھول ہی رہتا ہوں تو ہلکی سی پریشانی پہ گھبرا جاتا ہے علج بیٹھتا ہے تلخ ہو جاتا ہے اور پھر جھگڑے پہ لڑائی پہ گانم گلوچ پہ اتر آتا ہے اس کے اندر بھی تو نے پھول بن کے دکھانا ہے نرم رہ کے میری خوشبو اختیار کر کے یعنی اسلام کے رنگ میں رنگ کر اسلام کی خوشبو اختیار کر کے جو طریقہ اسلام نے دیا ہے اس کے ذریعے سے تم نے اس کے خلاف لگنا ہے اور یہ پیغام عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مرد خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو اپنے دائرہ کار کو نہیں چھوڑنا حضرات مرد اور عورت کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے مرد نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے حقوق ادا کرنے ہیں اس کو جنت ملنی ہے عورت نے اپنے دائرہ کار میں رہنے حقوق ادا کرنے اس کو جنت ملنی ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا نبی علیہ السلام نے ارشاد ہرمایا کہ ایسی عورت جس کا شہر اس سے ناراض تھا اور وہ مر گئی تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گی اب مرد یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے اس کو جنت ملنی تھی میں آتے پہ جنتی ہیں نا نہیں ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں تولہ جائے گا کہ تُو نے جو تجھ پہ حقوق ادا ہوتے تھے کیا تُو نے وہ ادا کیے یا نہیں کیے عورت سے پوچھا جائے گا تُو نے جو تجھ پر حقوق ادا ہوتے تھے کیا تُو نے وہ ادا کیے یا نہیں کیے ان حقوق کی روشنی میں تولہ جائے گا اور عورت کو یہ حکم ہے کہ تیرا مرد کتنا ہی کانٹوں برا کیوں نہ ہو لیکن تیرے لیے تو محافظ ہے نا تیرے لیے محافظ ہے تو اس کی حفاظت میں ہے تو اس کے حسار میں ہے وہ تیری حفاظت کرنے والا ہے اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر مجھے اتنا ہی وقت دیا گیا تھا بہرحال حضرات اپنے اندر ایسی محبت پیدا کیجئے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اس پر ایک دو میں واقعات چھوڑ چھوڑ سے آپ کو سنا دوں ایمان تازہ ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کتنے پیارے تھے اممہ جی یعشہ صدیقہ سیدہ صالح طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہوتے جو ہی وقت اذان کا ہوتا آپ سن سے بے تعلق ہو جاتے اپنے گھر کے اندر محبت کا محول پیدا کیجئے لیکن جب اللہ کا وقت آجائے آزان کا وقت آجائے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا جو فضا میں گھونجی مسجد سے صدا آئی اب اس مسجد کی طرف لپک جائیے کتنا پیاراندار آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے ایک صاحب بھی تھے ابو عمیر ان کی ایک چڑیا ان کو ان سے بڑا لگاؤ تھا مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سے ملتے اس سے کہتے یا با عمیر ما فالن نگیر ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا کتنی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے اور بچوں کو ان کی سائقی کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتے بلکہ بخاری کے اندر حدیث ہے محمود بن ربی نامی ایک بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو موہ میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ سے پانی اس کی طرف اچھال دی ہے ایسے ہی جیسے ایک بچہ بچے سے لگاؤ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس طرح لگاؤ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیجئے اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں وغیرنا کتنے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پہ چونکوں پہ چراہوں پہ گلیوں میں اور بزاروں کے اندر نا ملوم کن کن مسروعیات کے اندر مسروع ہیں ایک بار حضرت حسن تھے یا حضرت حسین حضرت ابو یالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کون تھے ذہن سے ان سے نکل گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ابو یالہ چھوڑ دو میرے بچے کو کیوں تنگ کرتے ہیں کیوں پریشان کرتے ہیں پانی منگوایا اور اپنے پر ڈال لیا اور کتنی محبت والے ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آ گیا پچھوڑ لگ گئی نبی علیہ السلام حضرت عسامہ کا زخم دو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں عسامہ اگر تم لڑکی ہوتی میں تمہارے کپڑے بنواتا میں تمہیں پہناتا جب تم بڑے ہو جاتے میں تمہاری شادی کر دیتا یعنی کہ اتنے پیارے سے انداز میں اس کو درد کا بھی احساس نہیں ہونے دیا اتنا پیارا نبی اتنا اچھا نبی ہمارا اور ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے ہمارے صرف زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلکتی و نظر آتی ہے نہ چہرے پہ نہ جسم پہ نہ عمال میں نہ کردار میں نہ گفتار میں کہیں بھی ایسی چیز نہیں کہیں بھی ایسی چیز نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حتیشہ سے کہا عائشہ دھوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں کہاں ہاں دھوڑ لگائی اممہ جی آگے نکل گئی پھر ایک بار ایک گذوے سے واپس آ رہے تھے لشکر والوں کو کہا بھئی آپ جائیں ہم آتے ہیں آسل نے حرمایا عائشہ دھوڑ لگاؤ گی ہاں یا رسول اللہ دھوڑ لگائی رسول اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے قریب آکے عائشہ نے فرمایا عائشہ بدلہ لے لیا وہ پہلا جہاں تم آگے نکل گئی تھی آج وہ میں نے تم سے بدلہ یہ گھر میں محول پیدا کرنا چاہیے ہمارا عالم یہ ہم گھر میں آتے ہیں ایسی حالت ہے جیسے کوئی بم دماغہ ہو گیا ہو جب واپس پلڑتے ہیں تو ایسے ہیں جیسے اس بم دماغے کی بدبوڑ رہی اپنے گھروں کے اندر راحت پیدا کیجئے اپنے گھروں کے اندر پول جیسی خوشبو پیدا کیجئے اور انشاءاللہ بیٹا آپ چھوڑ چھوڑے بچے یہ مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ ان کو ان کی جوانیاں برقرار رکھیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کی مزید توفیق اطاف فرمائے یہاں قرآن مجیب کی کلاس دھائی سال سے الحمدللہ ہو رہی ہے تو کوشش کیجئے پندرہ بیس منٹ یا دس منٹ یا بارہ منٹ کی کلاس آخری بات سنیئے ایمان تازہ کیجئے بات کو ختم کیے دیتے ہیں شام کے ایک عالم وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں بہت بڑا ایک قبرستان وہاں ایک گورکن وہ کہتا میرے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا جی ایک قبر بنانی ہے کہتا ہے میں نے بنا دی میت آئی جب میں نے کہتا اس کو نیچے لٹایا اچانک قبر تا حد نگاہ کھل گئے فرشتے آئے اور اس کو میت کو میرے ہاتھ سے لے گئے اور میں بھیوش ہو کے گر گیا میں نے لوگوں سے تذکرہ کیا لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی یہ تمہارا ویم ہے پتہ نہیں کیا ہوا بات آئی گئی ہو گئی چھ سات ماہ گزرے ایک وہی عورت دوبارہ آئی کہتی یہ قبر بنانی ہے اتنے بجے تک آ جائے گی میت کہتا جب وہ میت آئی میں نے اس کو میت کو قبر میں رکھا سیم وہی منظر لیکن اس بار میں بھیوش نہیں ہوا قبر میں میت کو رکھنے دفنانے کے بعد وہ جب عورت جانے لگی تو میں اس کے پیچھے چال پڑا میں نے کہا بہن مجھے بتاؤ تو صحیح آج سے اتنے ماہ پہلے بھی ایک میت تم لے کر آئی تھی اور آج بھی یہ یہ منظر دیکھا رونے لگے کہنے لگے وہ بھی میرا بیٹا تھا یہ بھی میرا بیٹا ہے کرتا تھا اور یہ جو میرا بیٹا اب ہوت ہوا ہے یہ اس کے اخراجات اٹھاتا تھا اس نے گورکن کی لوکری چھوڑی ایک مدرسے میں داخلہ لیا وہ عالم دین بتلاتے ہیں کہ پھر وہ شام کی تاریخ کا بہت بڑا عالم دین بنا حضرات دین کی تاریم کو معمول نہیں نا سمجھئے اللہ کا علم ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے بول ہیں اللہ کے کلمے ہیں اللہ کے جملے ہیں اللہ کے حکمات ہیں اور رسول اللہ سلم کے حکمات ہیں اتنا بلند کر دیں گے آپ کو آپ نے کبھی اس بلندی کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے آنکھیں کھل جائیں گی آج ہماری آنکھیں بلاہر کھلی ہوئی ہیں لیکن یہ آنکھیں بند ہیں جب حقیقت میں بند ہو جائیں گی دنیاوی اعتبار سے تو دینی اعتبار سے پھر ہماری آنکھیں حقیقت میں کھل جائیں گی جب قبر میں حساب کتاب ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلاس کو اور مزید زیادہ سے زیادہ اس کے اندر افراد لانے بٹھانے پڑھانے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی